اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کیمہ بڑے کریلے بنا نمتا ہوں گی بڑے مزیدار سے اس کے لئے ہم کریلے لیں گے اور سب سے پہلے کریلوں کو اس طرح چھیلنے والے کی مدد سے کریلوں کو اچھی طرح سے آپ نے نیٹلی چھیل لینا ہے یا دیکھیں یہاں پہ میں نے کریلوں کو چھیل لیا یا دیکھیں دونوں سائیڈوں ساف کرنے کے بعد دونوں سائیڈوں سے ہم ہلکل کے کریلے کو اتاریں گے اور اس کے اندر اس طرح سے کٹ لگا لیں ٹھیک ہے کٹ لگانے کے بعد آپ ایک چمچ لے لیں یہاں آپ کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں اس کے اندر سے آپ نے سارے بیج نکال لینا ہے یعنی کہ کریلوں کو آپ نے اندر سے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اب میں اپنے سارے کریلے اسی طرح صاف کر کے رکھ لوں گی اب یہ دیکھیں میں نے صاف کر کے رکھ لیا اندر سے آپ نے بالکل صاف کرنا ہے کوئی بیج جو کہنا نہیں رہنے دیا اس کے بعد ہم نمک لیں گے اور کریلوں کو نمک لگائیں گے ہمیں کریلوں کے اندر بھی نمک لگائیں گے اور باہر بھی تاکہ ان کی کرواہت بلکل بھی ہتم ہو جائے میں کریلوں کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اور ان کو رکھ دیں گے تب تک ہم اپنا کیمہ تیار کریں گے کیمہ تیار کرنے کے لیے ایک پین میں میں اس طرح کوکنگائل شامل کر دوں گی میں نے اولیوائل استعمال کیا آپ اس کے جگہ کوئی بھی کھنگائل استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں دو سے تین میڈیم سائز کے پیاز ہم نے اس طرح سے چاپ کیے ہوئے ہیں اور انہیں شامل کریں گے اور ہلکہ ہلکہ ساٹے کر لیں گے آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنے بلکہ ساٹے کرنے ہیں یہ دیکھیں ہی میں نے اس طرح سے ساٹے کر لیے کہ ان کا کلر ہلکہ ہلکہ چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں لسن ادھر کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کوٹا ہوا ہے تو یہاں پہ لسن ادھر کا لے لیں ہم تقریباً چار سے پانچ چمچ لسن ادھر کے لے لیں گے اور اسے شامل کر کے اچھی طرح سے بھونیں گے ٹھیک ہے آپ نے لسن ادھر کو تب تک بھونتے رہے ہیں جب تک اس کی سمیل نہ چلی جائے ٹھیک ہے اب میں اسے ڈال کے بھونتی رہوں گی اچھی طرح سے بھون لیں اس کے بعد ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میں نے بھون لیا بھوننے کے بعد اب ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے آپ چکن کی جگہ کوئی اور کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں چکن کا کیمہ ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے جب تک چکن کی کیمہ کا کلر نہ چینج ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے کیمہ کا کلر چینج ہو گیا اچھی طرح سے بھوننے کے بعد آپ اس میں مسالے شامل کریں گے آپ مسالے کم یا زیادہ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے سورہ مرچ کالی مرچ زیرہ نمک اور یہاں پہ چاٹ مسالے کو بھی شامل کیا ہے ہم مرچے کم کھاتے ہیں اس لئے میں نے یہاں پہ مرچے کم ایٹ کیا ہے لیکن اب آپ نے مطابق مرچے کم یا زیادہ کھاتے ہیں اب ہم تھوڑی دن مسالوں کو بھوننیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے مسالوں کو بھون لیا مسالوں کو بھوننے کے بعد سبز مرچے بھوننے کے بعد ہم نے چار شامل کیا ہے یہ بھونی ہے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا سبز مرچوں کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹوماتر ٹوماتر آپ نے پیوری بنا کر ڈالنے ہیں آپ چاہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیوری میں یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں ٹوماتروں کی ہم نے پیوری بنا کر انہیں اندر کیا ہے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میری اچھی طرح سے بنائی ہوگی بنائی کرنے کے بعد آپ اس میں مکھن شامل کر لیچے میں نے دو سے تین سپون مکھن کے لئے اور اسے ہم اندر شامل کر کے ملٹ کریں گے مکھن کو ٹھیک ہے اس طرح سے مکھن کو ملٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم چولے کو بند کر دیں گے ہمارا قیمت تیار ہو گیا ہے اب ہم کریں گے اپنے کریلوں کو فرائی کریلیں کچھ لوگ بھر کے فرائی کرتے ہیں اس سے کریلیں اندر سے کچھے رہتے ہیں میں سمجھوں کریلیں اگر آپ پہلے فرائی کر لیں تو اس سے آپ کے کریلیں ٹھیک رہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ کریلوں کو میں نے اچھی طرح واش کر کے ٹیشو کے اوپر سائیڈ پہ رکھا ہے تاکہ ان کا پانی اچھی طرح سے ہوشک ہو جائے اور اب ہم کریلوں کو کھڑا ہی کے اندر شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم اچھی طرح سے کریلوں کو شامل کر کے فرائی کریں گے لائٹ براؤن سا فرائی کرتے ہوئے یہاں پہ ساتھ میں کیمہ بڑے کریلے کے لئے امسالہ تیار کروں گے اس کے لئے ہم فرائنگ پین میں تھوڑا سائل ڈالیں گے اور پیاز ڈالیں گے اور پیاز کا کلر گولڈن براؤن کر دیں گے اب یہ دیکھیں ٹماتر ڈال کے ہم نے ہلکا سا بھون لیا تاکہ ٹماتر ہلکے سے نرم ہو جائے اب آپ یہاں پہ چاہے تو مرچے وغیرہ اگر آپ کو زیارب سند ہے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ نمک ڈالوں گی اور اسے ہلکا سا بھون لوں گی اور ٹماتر کو ہم بالکل صاف کر لیں گے تاکہ یہ مسالہ بھونہ ہوا سا ہو جائے دیکھیں اس طرح سے میں نے مسالہ تیار ہو گیا مسالہ تیار کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے کیموں کو بھر لیا تھا اندر اور اوپر داگے سے لپیٹ لیا ہے یہ ہلکے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہلکے فرائی کیا تھا اور اس کے بعد جو ہمارا کیموں بھاچ گیا تھا اسے میں یہاں پہ شامل کر دوں گی یہ رکھیں اچھی طرح سے ہم اس طرح سے شامل کریں گے اور شامل کرنے کے بعد کیموں کو تھوڑا سا بھون لیں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کیمے کو بھون لیا کیمے کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر کریلے رکھ دیں گے اس طرح سے اور کریلے رکھ کے ہم اس کو دم دیں گے تاکہ ہمارے کریلے اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں اور اس کے بعد آپ ڈش اٹھ کر لی جگہ آپ کے بڑے مزیدار سے کیمہ کریلے تیار ہو جائیں گے آپ نے اس پی ضرور طرح کرنی ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی